اسلام علیکم ورحمت اللہ سعودی اردو نیوز چینل میں ستار لگاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے سعودی ریبیا کے اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ماسک نہ پہننے پر ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا اس کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے کروں گا اگر 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 اینڈر چینل میں نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کیلئے میں آپ کا مشکور ہوں آپ ساتھ بیل کے ایک ایک اون میں بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل سکے اب چلتے ہیں نیوز کے طرف ماسک نہ پہنے پر ایک ہزار ریال جرمانہ ہوگا سعودی وزارت داخلہ نے کرونا ویرس سے بچاؤں کے لیے نئے قوابط و زوابط کا اعلان کیا زوابط کے تحت گھر سے باہر ماسک نہ پہنے والے پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئد کیا جائے گا سعودی خبر رسان آجنسی اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے کرونا ویرس سے بچاؤں کے لیے مقررہ ایس او پیز کے حوالے سے بتایا کہ خان کی اہلی اور دیگر اعتماد میں شریک افراد کی تعداد میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں پچاس افراد تک محدود کر دیا گیا تاہم اس سے زائد افراد کی ایک جگہ جمع ہونا خلاف قانون شمار کیا جائے گا خلاف وردیوں پر کیے جانے والے چلان کے حوالے سے ذرائع کا قائنہ ہے کہ نیجی اداروں اور کمپنیوں میں مقررہ پروٹوکل کے پابندی نہ کرنے پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا جن میں اداروں میں کام کرنے والوں کو لازمی طور پر طبی ماسک پہننا ہوگا جس کے ذریعے موں اور ناکڈھاں پی گئی ہو اداروں کمپنیوں اور دیگر تیارتی شعبوں میں سنیٹیزرنگ فرامی لازمی ہوگی تیارتی مالز میں آنے والوں کا جسمانی ٹمپریچر نوٹ کرنے کا خصوصی انتظام کیا جائے گا ایسا نہ کرنے والے پر مقررہ پروٹوکل خلاف وردی کے زمرے میں شمار ہوں گے مقررہ قوائد کی پہلی بار خلاف وردی پر ادارے یا کمپنی پر دس ہزار ریال جرمانہ آئید کیا جائے گا خلاف وردی دوبارہ ریکارڈ کی جانے کے صورت میں جرمانے کے رقم دو کنا یعنی بیس ہزار ریال کر دی جائے گی جاری کیے جانے والے قوائد میں کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ گھر سے بہر نکلتے وقت احتیاطی طبیر اختیار کرتے ہوئے ماسک استعمال کو یقینی بنائے کپڑے یا ڈسپوزلے پر ماسک استعمال نہ کرے یا سماجی فاصلے کی اصولوں پر عمل نہ کرنے پر ایک ہزار ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا ایسے افراد جو کسی تیارت مال ادارے یا کمپنی میں داخل ہوتے وقت جسمانی درجہ حرد چیک کرانے سے نکار کریں ان پر بھی خلاف وردی ریکارڈ کرتے ہوئے ایک ہزار ریال جرمانہ آئد ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ ایسو پیز کا مقصد کرونا وائرس کے وبا پر قابو پانا اور اسے مزید پھیلنے سے روکنا ہے تاکہ محفوظ رہتے ہوئے معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے فرنج یہ تو تھی ایک اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستان شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ہیں تب تک لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا